بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایڈوکیشنل سسٹم کے ویورز کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت اور ایمان والی زندگی دے مدینہ ایڈوکیشنل سسٹم آپ کے لئے لائے ہے میٹرک ایف ایسی کے تمام ویڈیو لیکچرز اس کے علاوہ ہم تمام کلاسز کے ہر بکس کی پیرنگ سکیم مختلف قسم کی ایڈوکیشنل نیوز بورڈ میں ہونے والی تبدیلیاں نسی ایو سی میٹنگ سے ریلیٹڈ ہر طرح کی نیوز سے آپ کو آگاہ رکھنے کے لئے وقتن فوقتن ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیزکس نائیت کلاس کی پیرنگ سکیم کی تو نائیت کلاس کی پیرنگ سکیم سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لئے یقصہ مفید ہے دوسری بات اس ویڈیو کے بعد پیرنگ سکیم سے متعلق آپ کے تمام شبوات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کی تمام کنفینس دور ہو جائیں گی تاکہ ویڈیو کا انٹک دیکھیں تاکہ ہر پیرنگ سکیم سے متعلق آپ کا ہر سوال کا جواب آپ کو مل سکے یہ پیرنگ سکیم لیٹسٹ ہے اور انشاءاللہ آپ کا اینول پیپر اسی پیرنگ سکیم کے مطابق آئے گا ٹینٹ کلاس کی جو پیرنگ سکیم ہم نے آپ سے شیئر کی تھی اسی کے مطابق ہی پیپر آئے ہیں انشاءاللہ نائیت کلاس کی پیرنگ سکیم بھی کے مطابق ہی پیپر آئیں گے تو چلتے ہیں پیرنگ سکیم پر پیرنگ سکیم میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایم سی کیوز کی تو چپٹر نمبر ٹو چپٹر نمبر فائیو اور چپٹر نمبر نائن سے یہ وہ چپٹر ہیں جن سے دو دو ایم سی کیوز آنے باقی تمام چپٹر سے ایک ایک ایم سی کیوز آنے بارہ نمبر کے آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوں گے اب یہ ایم سی کیوز آپ نے یاد کہاں سے کرنے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ کسچن ہے سب سے پہلے تو آپ ایکسرسائز میں موجود ایم سی کیوز کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں نمبر ٹو آپ فائیو ویئرز پیپر پر موجود ایم سی کیوز کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں انشاءاللہ آپ کے بارہ نمبر پکے ہو جائیں گے بات کہتے ہیں شورٹ کسچن کی تو شورٹ کسچن کے تین سوال ہوتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو کوسٹن نمبر ٹری اور کوسٹن نمبر فور ہر سوال میں آٹھ ہٹ شورٹ کسچن آپ کو گون ہوں گے جن میں سے پانچ پانچ شورٹ کسچن آپ نے کرنے ہیں یعنی کہ پندرہ شورٹ کسچن آپ نے کرنے ہیں آپ کے پاس تین تین شورٹ کسچن ہے فور فائیو سے تین تین شورٹ کسچن ہے سیون سے تین شورٹ کسچن ہے اور نائن سے تین ہے باقی چپٹر سے آپ کے پاس دو دو شورٹ کسچن ہے لانگ کسچن کی بات کریں تو دوسرے تیسرے چوتھے چھٹے ساتھویں اور آٹھویں سے ان چپٹر سے تین لانگ کسچن بننے ہیں جن میں سے آپ نے دو لانگ کسچن کرنے ہیں اور ایک لانگ کسچن دو نو نمبر کا ہے یعنی کہ دو long question آپ کے پاس 18 marks کی ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ short question کن کن chapter سے بنیں گے اور long question کن کن chapter سے بنیں گے short question کے ہم بات کرتے ہیں تو question number 2, chapter number 1, 2 اور 3 سے question number 3, chapter number 4, 5 اور 6 سے question number 4 جو ہے آپ کے پاس وہ 7, 8, 9 سے یہ short question ہے اب دیکھیں آپ اگر آپ short question کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلا chapter کو ignore بھی کر دیں short کے حساب سے تو آپ کے دوسرے اور تیسرے سے long بھی complete ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے short بھی پورے ہو جائیں گے لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کو question number 2 میں کوئی choice نہیں ملے گی تو اس choice اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو chapter number 1 بھی short کے حساب سے تیار کرنا پڑے گا question number جو ہمارے پاس 3 ہے, 4, 5 اور 6 سے question number 5 سے 3 short question آنے تو آپ آپ یا تو 4 اور 6 کر لیں یا پھر 4, 5, 6 میں آپ 5 کو صرف short کے حساب سے کر لیں question number 4 اس میں 7, 8, 9 ہے تو یہاں دیکھیں 9 سے 3 short question ہے اگر 7, 8 بھی کر لیں تو short question آپ کے without choice پورے ہو جاتے ہیں لیکن آپ پھر بھی choice کے طور پر ایک ایک دو short question آپ کو آتے ہوں تو آپ important short question جو ہیں وہ آپ کر لیں انشاءاللہ ہم 9th physics کے guess بھی انشاءاللہ جلد ہی upload کریں گے تو اس کے مطابق آپ وہ chapters جن کو آپ نے short کے حساب سے کرنا ہے تو ان chapters کے صرف ان short questions کو کر لی جگہ جو ہم نے آپ کے لیے select کی ہیں بات کرتے ہیں long question کی تو chapter number 2 اور 3 سے ایک long question آنے 4 اور 5 سے ایک long question آنے 7 اور 8 سے ایک long question آنے دو long question آپ نے کرنے ہیں اور جس میں 3 آپ کو given ہوگی اب اس میں ایک کس chapter سے numerical آئے گا وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے آپ chapter number 3 سے numerical کر لیں chapter number 6 سے numerical کر لیں اور chapter number 8 سے numerical کر لیں اس کے ساتھ آپ کے numerical بھی ہو جائیں گے امید ہے کہ یہ strategy اور pairing scheme آپ کے annual exam میں helpful ہوگی اگر آپ کا pairing scheme سے مطلق کوئی بھی question ہے یا کوئی confusion ہے تو آپ comment box میں ہم سے پوچھ لیں انشاءاللہ ہم جلد ہی 9th physics کے guest بھی ہم upload کریں گے chemistry کی pairing scheme اور guest ہم نے upload کر دی ہیں اور ان کا بھی link اس ویڈیو کے description میں ہم ڈال دیں گے آپ وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا annual exam بہت اچھا ہو اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا result سو فیصد آئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ